موسیقی اگر میں جھوٹ بولوں گا میرے کو قرآن پاک ہی گرد کرے گا موسیقی آج ہم جمشد کارلے میں موجود ہیں ایک متاثر فیملی ہمارے ساتھ ہے جن کے ساتھ پولیس نے بڑی ناجازی کیے تو آئیے ان کا موقف لیتے ہیں کہ کیا موقف ان کا جیسا علیکم والیکم السلام کیا نام ہے آپ کا عابد محمد عابد بھئی کیا ہوا ہے آپ کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا ہے میرے ساتھ واقعہ یہ پیش آیا ہے میرا دوسرا بھائی ہے اس کا نام ہے عمر دراز ان سے میرا اس سے کوئی کانٹیکٹ نہیں ہے کوئی واسطہ نہیں ہے کوئی لینا دینا نہیں ہے وہ ملک کلونی میں رہتا تھا اس کی بھائی آپ کا سگا بھائی ہے وہ نہیں سکا بھائی نہیں ہے ستیلا بھائی ہے دوسرے بھائیوں کا بھی ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے دوسرے جو دوسری والدہ کے ساتھ ہے وہ ملک کلونی میں رہتا تھا پانچ چھ سال آٹھ سال سے ٹھیک ہے تو میرا تو انہوں کے ساتھ اس کے ساتھ عمر سے بالکل ٹھپ واسطہ نہیں تھا ٹھیک ہے کیوں میں اور میری والدہ اور میری بیوی ہم رہتے تھے اور آگے کہنام عاصی بھائی کا گھر ہے وہ بھی کہنام اپنا دوسری والدہ کا بیٹا ہے نہ اس کا بھی کوئی واسطہ نہیں ہے انہوں کے ساتھ نہ عمر کے ساتھ نہ اس کی بیوی کے ساتھ مسئلہ یہ اس نے کوئی واردات کی ہے ہمیں کوئی علم نہیں ہے کس کے گھر پہ کی ہے کہاں کی ہے اس بندے نے ہمارے دروازوں پہ پولیس کے ریٹ کروائیں اور ناجائز کرائیں ٹھیک ہے ہم لوگ اتنا تنگ آ چکے ہیں آج یارہ دن ہو گئے ہیں ٹھیک ہے میں کل بھی کنام اپنا ہر بندے کا دروازہ کھڑکایا ہے میرے ساتھ ناجائز ہوئی ہے میرے گھر پہ گھسیں کیا ناجائز ہوا ہے نجائز یہ ہوا ہے میرے ساتھ میرے گھر میں گھسیں بینہ ورنٹ کے گھسیں تیس سے چالیس سیلکار پولیس سیلکار تھے افسران بھی تھے بی شیکشن تھانہ ٹھیک ہے ایسے چو ایسے چو کا نام تھا اپنا بی شیکشن تھانہ پہ اپنا نا ہس کا اپنا ناسں ن jogزulus ص אנہ ена پور نام ہے اس کا وہ تھا اپنے پوری ٹیم کے ساتھ کتنی گاڑیاں تھی گاڑیاں چار موبائلیں تھی ایک اپنا بلک کلر کی ویگو تھی یہ پونے بارہ بجے اپنا رات کا ٹائم تھا جب پونے بارہ بجے جاتی اس ٹائم کا ٹائم تھا یہ میرے گھر میں گسے ہیں میری بائیف میری بیوی اندر تھی ان لوگوں نے میری بیوی کو بھی مارا ہے میری بائیف کا سر پاڑا ہے یہ دیکھو میری بیوی کو بھی مارا ہے میری ماں کو مارا ہے انہوں نے میرے گھر کا کوئی سمال نہیں چھوڑا میرے کو در بدر کر گئے میرے کلم اپنا ایک لاکھ بیس ہزار لے کے گئے میرے پنکھیں لے کے گئے میرے شولر پلیٹیں میری بیٹرییں ہر چیز لے کے گئے اس کے باوجود انہوں نے میری ماں نے یہ قرآن پاک دو جہان کا بادشاہ انہوں کی منت کی انہوں نے میری والدہ کو تھپڑے مار کے لے کے میرے ہر سمال اٹھا کے چلے گئے میرے کو انصاف چاہیے انہوں نے بہت ہمارے ساتھ غلط کیا ساتھ آزار کے ہماری چھنیاں تھی وہ بھی اٹھا کے چلے گئے ادھر گرینڈا نوہ پڑھا تا وہ بھی اٹھا کے چلے گئے مرگوں جو جانوارے انہوں کو روکیا وہ بھی اٹھا کے چلے گئے اچھا امہ کے ساتھ بھی لڑے امہ کے ساتھ لڑے میں امی کو بچانے کی کوشش کی تو مجھے بھی مارنے لگے جب ہم نے قرآن شریف اٹھا ہے میں نے کہا قرآن کا واسطہ ایسے نہیں کرو بلکہ نہیں ہے بھائی ہم قرآن شریف نہیں مانتے چلو چلو نہیں تو تمہارے کو بھی مار کے لے کے ساتھ چلے جائے میں نے کہا یہ کیا ہے بھائی جب آپ کا بھائی آئے گا آپ کے بھائی سے پوچھنے ہمارے کو کیوں مار رہے ہو پھر بھی ہمارے کو مار کے سارا سمان لے کے چلے گئے ہم یہ ہی کہیں گے ہمارا سمان چاہیے اور پیسہ چاہیے اور جب میری والییں لے کے گئی ہیں وہ بھی چاہیے انصاف چاہیے ہاں میں یہ کہتی ہوں کہ میرے کو میرے انصاف ملے انہوں نے جو نجازی کی ہے میرے ساتھ مارا پیٹھا صحیح اس کا صلاح کون دے گا صحیح اچھا یہ آپ کے ساتھ جو بٹھی ہے آپ کی کیا لگتی ہے یہ میری بہو ہے اچھا کیا کہیں گے آپ کیا واقعہ پیش آیا ہے تھوڑا بتائیں ریٹیل سے روئے نہیں روئے نہیں بتائیں آپ کیا گرد کیا ہے ہمارے ساتھ کیا گرد کیا کس نے کیا سارا یہ پولیس نے کیا ہے اچھا ابھی کیا کہیں گے آپ کیا مطالبہ ہے آپ کا ہم یہی کہیں گے کیونکہ یہ میرا شہر ہے یہ میری ساتھ ہے اچھا مزدوری کرتا ہے ہاں چھوڑیوں کا کام کرتا ہے آپ کا جو سامان لے کے گئے وہ واپس لائیں اور آپ کو انصاف چاہیے ہاں ہمارے کو انصاف چاہیے بیٹا میرے بڑیوں ہمارا پارے میں بیٹھیں میرا بیٹا بنا ہوا ہے اسے سے جاستی کریے اسے میں آپ نے دیکھا پولیس کو ہاں پولیس کی گھڑی کھڑی سی میں نے دیکھا یہ شور بھی ہوتا تھا اچھا سامان بھی دیکھا آپ نے ہاں سامان بھی لائے چلے گے بھرا گھر کھالی ہے ہاں کھالی پڑا سارا آکے دیکھ بھی سکتے اگر میں جھوٹ بولوں گا میرے کو قرآن پاک گرک کرے گا ٹھیک ہے اور میرے ساتھ ناجائزی ہوئی ہے میں ایس ایس پی صاحب کو بھی اپیل کرتا ہوں میرا خدا کب مان کے یہ قرآن کو مان کے اگر بیوی بچوں میرا جو نقصان ہوئے اس گھر کا میرے دوسرے گھر کا ہمار کو بلکل بار ایسے کر کے چلا گیا ہے یہ پولیس ہیلکار کیا نقصان کی اٹھائے انہوں نے واقعہ میں آپ کو دکھا سکتا ہوں آپ یہ میری والدہ سے پوچھ سکتے ہو میرے گھر میں کوئی چیز تک نہیں چھوڑی میری بیوی سونے کی بالی وہ اٹھائی میرے گھر سے اپنا دو پنکھے اٹھائیں بیٹری اٹھائی گرینڈر اٹھائیں میرے چھوڑیوں کا اوزار رندہ اٹھائی کپڑے سلائی سیلے ہوئے اور نا سیلے ہوئے نے جوڑے وہ اٹھائیں اس کے علاوہ اور بھی سامان میرے گھر میں راشن تک ماں رمضان کا مہینہ لوگ زکاة ہر چیز اپنا فترانہ دیتے ہیں اس مہینے کے اندر بندے زکاة فترانہ دیتے یہ کیسا انصاف ہے یہ پولیس کی گنڈا گردی پولیس تو آئی تھی نا اور اس ٹیم پہ دروازے تھوڑے اندر گئے اپنا اچھا اس کے گھر سے لے گئے اچھا کپڑے بھی لے گئے کپڑے بھی سارے لے گئے کوئی تھیلی نہیں چھوڑی کوئی مرگی نہیں چھوڑی کوئی کاغذ نہیں چھوڑا اس کے اندر کپڑا نہیں چھوڑا بچوں کا بھی لے گئے کپڑا وہ اس کی سودیلی ماں کا بیٹا اس چھوڑی 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 کام کر حلال کی روزی کمار سارے مولے سارے 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 چھوڑے چھوڑے کپڑا بیٹری بیٹری بیچارے چھوڑے چھوڑی سامان تھا مرگی بیٹری بیٹری ظلم ہوا ہے واقعی بہت زیادہ سارے سارے چھوڑے کپڑے بیٹری چھوڑے گھروں میں اچھا کس ٹیم آئے تھے آپ نے یہ تقریبا رات کو جارہ سارے بجائے اور اتنا وہ تالہ توڑا اندر گیا پولی سارے لے سوڈا جیسے بیٹری چوروں کپڑا بھی لے گئے چھوڑے بھی لے گئے مرگی بھی چھوڑے بھی چیز اٹھا کے لے گئے بیٹری نہ پنکا چھوڑا سولر آڑا نہ بیٹری چھوڑی 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 کرتا ہے گلینڈر جس چھوڑیاں بناتا گلینڈر بھی دونوں تینوں لے گئے دوسرا بھی گھر بھی چھوڑی بھی 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 ناظرین یہ آپ ان کا گھر دیکھیں کہ یہ گھر کا ان کے حشر دیکھیں آپ کے سارا سامان انہوں نے جو کیمرامن میرا دکھائے تو یہ پورا سامان توڑ فوڑ کے فینک دیا گیا یہ دیکھ سکتے آپ بھی انہوں نے فینک دیا کپڑے فینک دیا سارے سارا سامان جو لے کے گئے بڑا ظلم ان کے ساتھ ہوا ہے بڑی ناجائدی ان کے ساتھ ہوئی اور اعلیٰ اداروں سے ان کی اپیل بھی اور قرآن مجید ہاتھ میں اٹھا کے انہوں نے اپیل کی ساب سے اور اعلیٰ اداروں سے کہ ان کو انصاف ملا جائے آپ کا میزبان عبدالوید نافشہ سرکار نیوز